بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیشنل جوبز پورٹل پر اکاؤنٹ بنانے اور اپلائے کرنے تک کا مکمل کرائٹیریا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے سب سے پہلے یاد رکھئے کہ آپ جب بھی کسی بھی آن لائن پورٹل پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جوب کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آن لائن فارم فل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ جب بھی آن لائن اپلائے کریں تو یاد رکھئے کہ آپ ڈائریک گوگل کے بجائے گوگل کروم کا سہارا لیا کریں گوگل کروم کے طرح اپلائے کیا کریں اس کا کیا فائدہ ہے وہ میں ابھی آپ کو نیکسٹ آگے چل کے بتاتا ہوں نیشنل جوبز پورٹل پر آج ہم ریجسٹریشن کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم گوگل کروم پہ جاتے ہیں گوگل کروم کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں رائٹ کارنر پہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو تین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان ڈاٹس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ ڈسک ٹاپ سائٹ کا آپشن ہے آپ نے اس آپشن کو ٹک کر لینا ہے اس آپشن کو ٹک کرنے سے آپ کی جو موبائل کی سکرین ہے وہ کمپیوٹر سکرین میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی موبائل سکرین کمپیوٹر سکرین میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس طرح آپ کو اپلائی کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی تو آئیے جی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہیں جی نیشنل جوبز پورٹل پہ اس کی ویب سائٹ آپ نیشنل جوبز پورٹل لکھیں گے تو کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آ جاتی ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ویب سائٹ ہے نیشنل جوبز پورٹل کی ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ نیشنل جوبز پورٹل کی سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہ نیشنل جوبز پورٹل کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھئے اس پہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پراسس یہ ہے دیکھئے آپ سب سے پہلے اس میں یہ کہتا ہے کہ register your account یعنی کہ آپ اپنا account register کریں اس پہ account register کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک cv بنانی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس پہ cv بناتے ہیں جب آپ کی cv کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ جوب کی تلاش یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جوب کی تلاش کرنے کے بعد جو بھی جوب آپ کو پسند آتی ہے تو اس کے against آپ صرف ایک click پہ apply کر سکتے ہیں apply for your dream job یعنی کہ آپ سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد جوب کی سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی dream job کے لئے apply کر سکتے ہیں تو آئیے جی دیکھتے ہیں account کیسے بنتا ہے میں یہاں پہ صرف ایک demo account بناوں گا ٹھیک ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے اور اس کے لئے یاد رکھئے کہ آپ جب بھی national jobs portal پہ account بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک valid email address کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ ایسا email address یعنی gmail id ایسا آپ email address ایک بنائیں گے جو کہ آپ کو یاد ہو جو کہ آپ easy ہو آپ کے لئے اور جس کو آپ in future use کرتے ہوں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں جی sign up کرتے ہیں یہاں sign up پہ ہم لوگ click کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے sign up پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے screen open ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ mandatory چیزیں کیا ہیں کہ آپ کا id card number ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے valid email address ہو اس کے بعد آپ نے password لکھنا ہے سب سے پہلے جی دیکھئے account type account type ہمارا جو ہے وہ candidate sign up account type ہی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پہ id card لکھنا ہے id card number لکھنا ہے ٹھیک ہے id card number کیسے لکھنے ہیں میں یہاں پہ ایک demo id card number لکھتا ہوں مثال کے طور پر 611 یہ آپ دیکھیں یہ ٹھیک طریقے سے لکھا نہیں گیا تو اس پہ اکثر یہ problem آتی ہے کہ آپ id card number یہاں پہ proper لکھا نہیں جاتا تو اس کا حل آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں آپ write messages میں آ جائیں یا whatsapp میں جہاں بھی آپ اس میں write میں آ جائیں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی مثال کے طور پر 611 وہاں سے اس کو copy کر کے ہم لوگ اسے جب جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو اس طرح آپ نے یہاں پہ پہ پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ آپ نے پیسٹ کر لیا تو اب آپ کا id card number یہاں پہ proper آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ایڈریس اپنا لکھنا ہے جی میل ایڈریس ہم لکھتے ہیں جی میل ایڈریس لکھنے کے بعد 10 characters کا password یاد رکھیں کہ ایسا password لکھئے کہ جو آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے میں password لگا رہا ہوں اس میں دوبارہ آپ اپنا وہی password لگائیں password آسان لگائیں تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے complete ہو گیا sign up sign up پہ click کرتے ہیں جب آپ sign up کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کی screen show ہو جاتی ہے اب آپ اپنے gmail account پہ جائیں جی سے آپ sign up کرتے ہیں تو آپ کے پہ ایک email بیج دیئے ٹھیک آپ اس کو open کریں یہ دیکھئے جیسے آپ open کریں گے تو screen آپ کے پاس یہ show رہی ہے یہ آپ کو email ہے جو انہوں نے آپ کو بیج ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ email address ہے آپ ہی کا ہے یہ اکاؤنٹ آپ ہی کا ہے یا نہیں تو activate my account پہ آپ click کریں اپنا account activate کرنے کے لئے تو دیکھئے please check your email for activation pin code جیسے آپ activate my account پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کی screen show ہوتی ہے اور ساب ہی national jobs portal کی طرف سے آپ کو email receive ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس میں national jobs portal کی طرف سے آپ کو account activation pin دیا جاتا ہے یہ pin آپ کے سامنے ہے اگر آپ کے پاس mobile screen ہے اگر آپ mobile پہ اپنا account بن رہے ہیں تو یاد رکھے کہ آپ نے یہاں سے bake نہیں جانا آپ نے اسی طرح screen کو اوپر سے نیچے کریں scroll لیں کسی کاغذ پر کسی کاغذ پر نوٹ کر لیں جو capital later ہے اس کو capital ہی لکھیں اور جو small later ہے اس کو small ہی لکھیں الگ کاغذ پہ نوٹ کر کے آپ اس کو یہاں لکھ دیں اگر آپ computer screen پہ کام کر رہے ہیں computer کی screen پہ اگر آپ account create کر الگ کاغذ پہ لکھ پن کی مدد سے آپ نے یہاں enter کر نا ہے جہاں capital later ہو وہاں capital لکھنا ہے جہاں small later ہو وہاں small later لکھنا ہے تو اس طرح آپ کا account ہے وہ activate ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے screen آ رہی ہے کہ آپ sign in ہو تو sign in ہونے کے لیے یاد رکھئے کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنا ID card number لکھیں یہاں پہ وہ email address لکھیں جس کے against آپ نے account بنایا ہے اور یہاں پہ وہ password لکھیں جو آپ نے sign کر دیا ہے تو اب میں یہاں اس کو sign in کرنے لگا ہوں sign in ہو گیا جی یہ آپ کی جو registration کا پہلا عمل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ cv create کرنی ہے یہ دیکھئے home dashboard cv اور jobs آپ نے اب یہاں پہ cv create کرنی ہے تو کلک کرتے cv والے option پہ id card number آپ کا آ چکا ہے cv create کرنے کے لیے یہ جو pencil کا نشان ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے edit کرنی ہے لکھنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے personal information میں کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ فوٹو اپلوڈ کرنی ہے فوٹو کا سائز وہ یہ بتا رہے کہ jpg image ہو اور maximum 2mb ہو یعنی 2mb سے زیادہ نہ ہو اور تمام طرح کریٹیری اس نے دیا ہو ہیں تو اس حساب سے آپ نے ایک image یہاں پہ اپنی ایک تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تصویر میں اپلوڈ کی ہے اب وہ کہتا ہے جی کہ اپنا مکمل نام لکھو تو ٹھیک ہے جی اپنا نام لکھتے ہیں جی موبائل نمبر ایک موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کوئی بھی ایسا نمبر آپ نے نہیں لکھنا جس کا نیٹ وارک چینج ہوا ہو یعنی کہ وہ نمبر لکھ اگر آپ نیٹ ٹیلینار کا ہے تو اس کا نیٹ وارک بھی ٹیلینار ہی ہونا چاہیے اگر زونگ کا نمبر ہے تو نیٹ وارک بھی زونگ کا ہونا چاہیے کبھی بھی آن لائن اپلائی کرتے وقت اپنا نمبر نہ لکھیں یہ ہے بہت ہی آسان طریقہ جس فارم فل کرنا ہے اتنا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کہاں نیم لکھنا ہے کہاں فادرز نیم لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر کہاں لکھنا ہے پھر ڈو مسائل کس ریجن کا ہے کس ڈسٹرک کا ہے اور آپ کے ہائیڈ کتنی ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے اور آپ کی ڈیٹ آف برت کرنی ہے سب سے پہلے آپ میٹرک کریں گے میٹرک کون سے بورڈ سے کیا ہے کون سے سکول سے کیا ہے اور کس سن میں کیا ہے کتنے نمبر آپ نے حاصل کی ہیں کتنے ٹوٹل نمبر ہیں اور میٹرک کے بعد اگر آپ کے انٹر میڈیٹ ہے ایف 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 سیم لائک اسی طرح آپ نے اس کی انٹر کرنی ہے اور کہاں سے کیا کس کیا اگر آپ کا بیچلر ہے ماسٹر ہے تو اس کی بھی ڈیٹیلز آپ نے اسی ہی طرح انٹر کرنی ہے ملیب کون سے اسٹیٹیوٹ سے کیا ہے اگر آپ کب بیچلر ہے یا ماسٹر ہے تو کون سے یونیورسٹری سے کیا ہے اور ٹوٹل کتنے نمبر تھے آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہے آپ نے کس ائر میں کی ہے تو جناب یہ کمپلیٹ ایجوکیشن آپ نے ترتیب وائز لکھنی ہے اور جو بھی آپ کی کالیفیکیشن ہے جتنے آپ کالیفائیڈ ہیں وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد یاد رکھئے کہ جو اگر آپ کسی بھی قسم کا ایکسپیرینس ہے تو اس میں آپ ضرور منشن کیجئے چاہے وہ ایڈمنز میں ہو چاہے وہ منسٹریل ایکسپیرینس ہو اور کوئی بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے دفاتر کا ایکسپیرینس ہے تو بھی انٹر کریں اور اس کے بعد جی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں جیسا کہ آپ گاڑی ڈرائی کر لیتے ہوں جیسا کہ آپ بجلی کا کام کر لیتے ہوں مین کہ کوئی بھی سکل ہے چاہے وہ کمپیوٹر کی کوئی سکلز ہوں تو وہ بھی آپ نے وہاں پہ انٹر کرنی ہے اور ایکسپیرینس بھی آپ نے انٹر کرنا ہے ایکسپیرینس وہ جس جو کہ آپ کے پاس جس کا ریٹن لیٹرز ہوں کسی بھی دارے کی طرف سے اچھا جیس کے علاوہ آپ نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں تو جناب وہ بھی آپ نے ضرور انٹر کرنے ہے اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی سی وی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ کون سی جاب کے لئے اپلائی کروں تو جیسا کہ یہاں پہ اسیسٹنٹ کی پوسٹ ہے میں اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اپلائی تک ان کو ریکوائی ہے جبکہ یہاں پہ جو میں نے انٹر کی ہوئی وہ تھرٹی ایرز فائی منس بن رہے ہیں یعنی کہ میں اپلائی کر سکتا ہوں اگر یاد رکھئے کہ ایج زیادہ ہوگی تو یہ آپ اپشن دیے ہوئے ہیں اگر آپ کسی بھی فورس سے ریٹائی ہیں ہیں اگر آپ کسی شیڈیوڈ کاؤس سے بلونگ کرتے ہیں آپ سند رورل سے یا بلوچستان سے یا اس طرح رورل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی صورت میں ایج ریل ایکس سیشن کلیم کر سکتے ہیں اب جیسا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ آپ کی ایج بھی ہے اور آپ کی جو ہے وہ سی وی بھی کمپلیٹ ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں اس کے لئے اپلائی کرتا ہوں تمام طرح ہدایت پڑھنے کے بعد میں یہاں کلک کر کے اس کے لئے اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہے کہ میرا اپلائی اس جاب کے لئے ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے سکسسفل ہو چکا ہے آپ کے سامنے پراسس ہوا آپ نے دیکھا اور ساتھ ہی نیشنل جابز پورٹل کی طرف سے آپ کو ایک ایمیل بیج دی جاتی ہے اور جو آپ اپنے میل باکس میں چیک کر سکتے ہیں ڈیر ویڈیو سے معذرت بھی چاہتا ہوں چونکہ ڈیٹیل ویڈیو تھی اس لئے لیندھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ بھاگ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے ڈیر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور جناب لاسٹ میں میں آپ سے یہ ریکویس کرنا ضروری سامجھ ہوں کہ کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر قسم کی نئی آنی والی جابز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیروں خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ